اسلام علیکم ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کو فریزر لینے سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ورٹیکل فریزر اور ڈی فریزر جو ہیں چیس فریزر ان دونوں کے بیچ میں ہم کیا ڈیفرنسز ہیں ان کے پروز ان کونز کیا ہیں اور یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو سیلز والے بے کوف نہ بنا سکیں تو ٹائم ویڈس کے بغیر سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں فریزر لینے سے پہلے آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنا بڑا فریزر چاہیے آپ کی ریکوائیمنٹس کے مطابق تو اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ آپ پر پرسن جتنے میمبرز ہیں آپ کی فیملی میں ان پر پرسن کو آپ 2.5 کیوبک فیٹ کا ایک میجرمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے ہمیشہ جو فریزر کی کپیسٹی ہے وہ کیوبک فیٹ میں میجر کرنی ہے اس کے جو ایکسٹرنل ڈائمنٹس ہیں وہ ویری کرتے ہیں مگر اصل جو فریزر کی جگہ ہوتی ہے اس کے اندر جو جگہ ہوتی ہے وہ کیوبک فیٹ میں میجر کی جاتی ہے تو اگر آپ اس کالکولیشن کے حساب سے چلتے ہیں تو دو بندوں کا فریزر ہوگا وہ 5 کیوبک فیٹ تک ہوگا اس کو کمپیک فریزر بھی کہتے ہیں اور سمال جو ہوتا ہے وہ 5 سے لے کے 9 کیوبک فیٹ ہوتا ہے جو تقریباً 3 سے 4 لوگوں کے لئے ہوگا اور جو میڈیم سائز ہوتے ہیں وہ تقریباً 12 سے 15 کیوبک فیٹ ہوتے ہیں وہ 4 سے 6 لوگوں کے لئے more than enough ہوتے ہیں اور جو 18 کیوبک فیٹ سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں فریزرز وہ آپ کی بڑی فیملیز کے لئے ہیں جو سات لوگوں سے زیادہ بڑی فیملیز ہیں ان کے لئے ہیں تو یہ آپ نے سب سے پہلے ڈیٹرمنٹ کر لینا ہے کہ آپ کو کتنا بڑا فریزر چاہیے اس کے علاوہ جو آپ نے جہاں پہ فریزر رکھنا ہے اس جگہ کی میجرمنٹس لے لیں کیونکہ ڈیفرنٹ فریزرز ڈیفرنٹ ڈیمینشن کے ساتھ آتے ہیں تو یہ آپ کو بڑا اس کا خیال رکھنا ہے کہ کس لوکیشن پہ آپ اپنا فریزر رکھ رہے ہیں اور لوکیشن کے بات کرتے ہوئے ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ جو اپنا فریزر ہے اس کو اس جگہ پہ رکھیں جہاں پہ ڈیریکٹ سنلائٹ نہ ہو کیونکہ اگر آپ ایسی اس کو کھڑکی کے قریب رکھ دیں گے یا ایسی جگہ رکھیں گے جہاں پہ وینٹیلیشن نہیں ہتی زیادہ تو جو آپ کا فریزر ہے وہ زیادہ بجلی کنزیوم کرے گا اس کے علاوہ آپ فریزر کو ایسی جگہ نہ رکھیں جہاں پہ کوئی ہیٹ سورس ہو جیسے کہ چولا ہو گیا یا آپ کا مایکروبی اون یا نورمل اون ہو گئے تو کوشش کریں کہ آپ ایک فریزر کے قریب زیادہ گرم جیسے نہ رکھیں ریسرچ کے مطابق اگر آپ کی فریزر کے اراؤنڈ 5 یا 6 ڈگری کا انکریز ہوتا ہے تو جو فریزر گرم جگہ پہ رکھا ہوتا ہے وہ 40% الیکٹسٹی زیادہ لیتا ہے تو ایک بہت بڑی وجہ اگر آپ کی بجلی کے بل زیادہ بڑھ رہے ہیں فریزر کی وجہ سے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوگی کہ آپ نے اس کی لوکیشن سائنی رکھی ہوئی اپنے فریزر کا سائز ڈیٹرمنن کرنے کے بعد اس کی لوکیشن کے ڈیمینشن ڈیٹرمنن کرنے کے بعد سیلیکٹ کرنے کے بعد اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو انورٹر والا فریزر چاہیے ہے یا نون انورٹر چاہیے ہے انورٹر کے کیا فوائد ہیں یہ ہم تھوڑی ویڈیو کے انڈ میں ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ کچھ فریزر آتے ہیں نو فروسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کو بھی ہم تھوڑا ویڈیو کے انڈ میں ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ آپ فریزر کا دیکھیں کہ اس میں اس کے دروازہ ہوتا ہے جب وہ کھلا رہ جاتا ہے تو اس میں کوئی الارم کا سسٹم ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے دروازے میں لوک ہے یعنی کچھ لوگوں کے لئے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ نے بہت قیمتی گوشت ہے یعنی اگر آپ نے بہت قیمتی گوشت ہے یعنی کمرشل ایڈیو کے لئے چوری ہونے کا خطش ہے چیزیں تو وہاں پہ ایک لوگ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اگر آپ نے بچوں سے بھی چائیڈ لوک لگانا ہے تو وہ بھی ایک لوگ کاریبی اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے idéہ آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے یعنی اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہے کے لائٹ اس کے دروازے میں ہے یعنی کچھ فریزر آتے ہیں یہ ضرور دیکھنا ہے اس کے علاوہ کچھ موڈل آتے ہیں جو ریفیجیریٹر موڈ میں بھی Paranye convert ہو جاتے ہیں تو کچھ سیزن میں آپ کو فریزر کے طور پر اور اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور کبھی آپ کا جو سیزن ہے جب آپ کو نہیں چاہیے اتنا زیادہ فریزر تو آپ ان کو ریفریجیٹر میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں تو کچھ موڈل ایسے آتے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ کو اس چیز کی ریکوارمنٹ ہے یا نہیں فریزر لیتے وقت آپ نے ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو موڈل ہے وہ یا تو R600A ریفریجیٹرنٹ پر ہو یا R290 ریفریجیٹرنٹ پر ہو یہ دونوں ریفریجیٹرنٹس جو ہیں یہ بلکل موڈرن اس کے لیے بنے ہیں انوائرمنٹلی فرنڈلی ہیں اور یہ زیادہ انرڈی ایفیشنٹ بھی ہیں فور ایک سٹیڈی کے مطابق R600A ریفریجیٹرنٹ جو ہے وہ مائنس ٹرنٹی ون ڈگری کا ٹیمپریچر ایک گھنٹے کے اندر رجیف کرتا ہے ایس کمپیر ٹو R134A ریفریجیٹرنٹ جو یہ سیم کام جو ہے وہ دو گھنٹے سے اوپر لیتا ہے تو آپ کو تقریباً 50% کی انرڈی سیونگ ملے گی اور لاسٹلی فریزر لینے سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا کیا ورنٹی پیرڈ ہے اس کا سروس نیٹورک کتا بڑا ہے پاکستان میں اور اس کا کنزیومر فیڈ بیک کیسا آ رہا ہے تو یہ تین چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں اس کی لانجیوٹی کی کہ کتنا لمبا آپ کو یہ ساتھ دیں گا اگر کوئی خرابی ہوتی ہے تو آپ کو کیسا رسپونس ملے گا کمپنی کی طرف سے پاکستانی مارکٹ میں آپ کو تین قسم کے فریزر ملیں گے دو جو ہیں وہ ڈی فریزر ہیں چیز فریزر بھی کیا جاتے ہیں ان کو اور یہ سنگل دور میں آتے ہیں اور ڈبل دور میں آتے ہیں اور تیسا جو آپشن ہے وہ ہے ورٹیکل فریزر وہ بیسیکلی ایک ریفریجریٹر جیسی اس کی شکل ہوتی ہے مگر وہ ہوتا ہے فل فریزر تو یہ تین قسم کے آپشنز ہیں جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور یہ آپشنز آپ کو ساری پاکستانی مارکٹ میں آویلبل ہیں سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں چیز فریزر یا ڈی فریزر بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں سب سے پہلے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ سستے ہوتے ہیں ورٹیکل فریزر سے دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ لارچ کپیسٹیز میں بھی آپ کو مل جاتے ہیں اور تیسرا بہت بڑا ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے اس کا ڈیزائن تو اس کا جو دروازہ اوپر کی طرف کھلتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو تھنڈی ہوا ہے وہ نیچے کی طرف رہتی ہے اور جو ورٹیکل فریزرز ہوتے ہیں کیونکہ ان کا اپرائٹ دروازہ ہوتا ہے جب آپ کھولتے ہیں تو ساری جو تھنڈی ہوا ہے وہ بہاں نکلاتی ہے تو اس سے دو چیزیں ڈی فریزرز کے ایڈوانٹیج میں جاتی ہیں پہلی بات یہ کہ کیونکہ تھنڈی ہوا تھی جلدی اسکیپ نہیں ہوتی ان فریزرز سے تو یہ کم بجھلی لیتے ہیں دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ لیسے لو شیڈنگ ہوئی بھی ہے اور کسی نے فریزر کھول دیا اور وہ بند کر دیا تو آپ کو تہزیادہ بیک اپ نہیں ملے گا تو ڈی فریزرز میں آپ کو لو شیڈنگ کے دوران بھی زیادہ بیک اپ ملتا ہے یہ ہو گئے ایڈوانٹیجز ڈی فریزر کے اب ان کے ڈیس اڈوانٹیجز کو ڈسکسٹ کرتے ہیں ڈی فریزرز کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی ایکسیبیلیٹی بڑی مشکل ہے چیزیں ڈھونڈا بڑا مشکل ہے اس میں اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ چیزوں کو سٹیک نہیں کر سکتے اس کو اس طرح سے اورگنائز نہیں کر سکتے تو آپ کو چیزیں نظر نہیں آتی اس طرح سے تو بہت اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اور جب آپ اس کی اینویل مینٹینس کر رہے ہوتے ہیں اس کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی چیز فریزر میں پڑی ہوئی تھی تو یہ بہت بڑا اس کا ایک ڈیس اڈوانٹیج ہے اس کے علاوہ جو صفائی سے یاد آیا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ میں نے جنہی دیکھا پاکستانی مارکٹ میں کہ کوئی بھی ڈی فریزر وہ فروسٹ فری اپشن کے ساتھ آتا ہو تو ان کی آپ کو دی فروسٹ کر کے ان کی صفائی کرنی ہوتی ہے ایک سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ تو یہ بھی ایک اس کا ڈیس اڈوانٹیج ہے اور تیسرا اس کا جو ڈیس اڈوانٹیج وہ یہ ہے کہ یہ فلور سپیس بہت زیادہ لیتا ہے تو ورٹیکل فریزر جو ہوتا ہے آپ کی جو فلور سپیس ہے اتی زیادہ نہیں لیتا ہے وہ ورٹیکلی بڑا ہوا ہوتا ہے مطلب کھڑا ہوا ہوتا ہے یہ جو ڈی فریزر ہے وہ آپ کی جو فلور سپیس وہ بہت زیادہ اکیپائی کرتا ہے تو یہ اس کا تیسرا ڈیس اڈوانٹیج ہے چیس فریزر میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا دو آپشن آتے ہیں ایک سنگل ڈور اور ایک ڈبل ڈور میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ ڈبل ڈور لیتے ہیں تو بہتر ہے کیونکہ اس میں یہ کہ ایک سائیڈ کو آپ جو ہے ریفریجیرٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں جب آپ کا لو سیزن چل رہا ہے ورنہ سنگل ڈور میں یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ یا تو پورا فریزر بنے گا یا پورا جو ہے وہ ریفریجیرٹر بنے گا تو اگر آپ بڑا فریزر لے رہے ہیں تو میں ڈیفرنٹلی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ڈبل ڈور پہ جائیں اور اگر آپ چھوٹا لے رہے ہیں تو پھر سنگل ڈور ای ٹھنگ اس مور دن ایناف فور یو اب ڈسکس کرتے ہیں ورٹیکل فیزرز کو اور ان کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں سب سے بڑا ایڈوانٹیج میری نظر میں ورٹیکل فیزر کا یہ ہے کہ اس کو ارگنائز کرنا بہت زیادہ آسان ہے آپ کو شلز ملتی ہیں ڈرورز ملتی ہیں اور جب آپ دروازہ کھولتے ہو تو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہر چیز ہوتی ہے تو آپ نے کوئی جھک جھک کے چیزیں نہیں نکال لی اور اس طرح سے بہت زیادہ چانس جو ہے ویسٹیج کا جو چانس ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تو ورٹیکل فیزر کا یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اسی طرح سے پھر ان کی فلور سپیس وہ کم لیتے ہیں ورٹیکل فیزرز کے ڈیزائن بھی بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں دی فیزر موسلی وائٹ ڈیزائن میں آتے ہیں وائٹ کلر میں تو اگر آپ بہت بہت سا سٹائلش فیزر جاتے ہو تو آپ کو ورٹیکل فیزر میں آنا پڑے گا اور ایک اور ایڈوانٹیج ورٹیکل فیزرز کا یہ ہے کہ وہ فروسٹ فری اپشن میں بھی آتے ہیں تو اگر آپ کو فروسٹ فری فیزر چاہیے ہے تو آپ کو دیفنیٹلی آپ کے پاس کوئی اور اپشن ہے نہیں آپ کو ورٹیکل فیزر میں ہی جانا پڑے گا اور لاسلی ورٹیکل فیزرز میں آئس میکنگ کا بیلٹ ان اپشن ہوتا ہے تو اگر آپ نے آئس کیوبز بنانے ہیں تو ورٹیکل فیزرز میں زیادہ آپ کو اپشنز ملیں گے اب ڈسکس کرتے ہیں ورٹیکل فیزرز کے ڈسیڈوانٹیجز سب سے بڑا جو ڈسیڈوانٹیج ہے ورٹیکل فیزر کا وہ یہ ہے کہ اس میں جو آپ کھانا رکھتے ہو اس کی جو شیل ف لائف ہے وہ بہت کم ہوتی ہے کمپیر ٹو اڈی فریزر اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دروازہ بند کھل کر رہے ہوتے ہو تو جو تیمپریچر جو کانسٹ چینج ہو رہا ہوتا ہے اس سے جو ہے آپ کے کھانے کی شیل ف لائف کم ہو جاتی ہے اب دروازہ بند کھل کرنے کی وجہ سے ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ اگین میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ تھنڈی ہوا باہر نکل آتی ہے پھر آپ کو آپ کے کمپریسر کو پھر سے کام کرنا پڑتا ہے تھنڈی ہوا بنانے کے لیے تو آپ کی انرجی کنزمشن بھی ورٹیکل فیزر میں زیادہ ہوتی ہے اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی تو آپ کو ڈی فریزر جو ہے زیادہ بیک اپ دے گا ورٹیکل فریزر اس کے علاوہ کچھ ورٹیکل فریزر جو ہیں ان میں ایجسٹیبل شیلز ہی ہوتی ہیں تو اس سے آپ کی ایجسٹیبل شیلز ہی ہوتی ہیں تو اس سے آپ کی ایجسٹیبل شیلز کرنے کا جو آپ کا فریڈم ہے وہ بڑا لیمٹ ہو جاتا ہے آپ نے کیسے اپنی چیزیں رکھنی ہیں کوئی اگر بڑی چیز آگی جو شیلز میں نہیں فٹ آرہی تو اگر آپ کی نون ایجسٹیبل شیلز ہیں تو آپ بہت زیادہ اس میں لیمٹ ہو جاتے ہیں اور لاسٹلی ورٹیکل فریزر جنرلی یعنی زیادہ مہنگی ہوتے ہیں ڈی فریزر سے تو اگین آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ سوڑا سا اس میں ورٹیکل فریزر موسٹ لائکلی جو ہے زیادہ مہنگا ہوگا تو بجلی بھی زیادہ لے گا اور ویسے it is more expensive to buy as well تو یہ تو ہو گئے advantages and disadvantages ورٹیکل فریزر اور ڈی فریزر کے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں انورٹر ٹیکنالوجی کو اور انورٹر ٹیکنالوجی میں اپنے جو ایسی والی گائیڈ تھی اس میں میں آلڑی تھوڑا سا ایکسپلین کر چکا ہوں پھر میں اس میں پھر سے ایکسپلین کروں گا بسیکلی انورٹر ٹیکنالوجی یہ ہے کہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ سے ڈائریک کرنٹ پہ جو یہ کنورٹ ہوتا ہے بجلی اس کو انورٹر ٹیکنالوجی کہیں گے اور اگر آپ کا جو کمپریسر ہے وہ فریج کا یا فریزر کا وہ اگر انورٹر بیسٹ ہے تو اس سے آپ کی بہت بجلی بچتی ہے تقریباً 45% 55% کلیم کریں ہیں کمپنیز اگر آپ کا کمپریسر انورٹر ٹیکنالوجی پہ بیسٹ ہے تو اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ کمپریسر اپنی سپیڈ کو ریگولیٹ کر سکتا ہے ایک نون انورٹر کمپریسر یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو فل سپیڈ پہ چلے گا یا بلکل بند ہو جائے گا فر اگر اگر جیسے ہی فریزر کے اندر مائنس ٹوئنٹی ون ڈگری کا تیمپریچر اچیو ہو جائے گا تو کمپریسر بند نہیں ہوگا بلکہ اپنی سپیڈ کو بلکل جو ہے لو کر دے گا اور جیسے ہی فر اگر اگر چیف کر کے بند ہو جائے گا پھر جیسی تیمپریچر بڑے گا وہ پھر فل سپیڈ پہ چلے گا تو اس طرح جو جھٹکے پڑیں گے اسے ایک تو شور بھی زیادہ ہوتا ہے بجلی بھی زیادہ کنزیوم ہوتی ہے اور جو آپ کا جنریٹر یا سولر پہ آپ چلا رہے ہو تو جو جھٹکے جو ہوتے ہیں اسے تو جنریٹر یا آپ کا جو انورٹر ہے سولر کا اس پہ تھوڑے سے تھوڑا سا اثر پڑتا ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے اس طرح سے تو یہ تھوڑا جنٹل ہوتا ہے اس کے علاوہ انورٹر ٹکنالوجی کا بہت بڑا فائدہ ہوئی ہے کہ اس کو آپ لو وولٹیجز پہ آپ کو سٹیبلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ سارے فوائد ہیں انورٹر ٹکنالوجی کے تو آئی وڈ ہالی رکمینڈ کہ آپ انورٹر فریزر لو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ نو فروس ٹکنالوجی کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں تو نو فروس ٹکنالوجی کا جو ایڈوانٹیج وہ یہ ہے کہ جو آپ کی فریزر کے اندر اگر آپ کا کنونشل فریزر ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو دوارے ہیں اس پہ برف جم جاتی ہے تو جو نو فروس ٹکنالوجی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ جگہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا سمان رکھ سکیں اور آپ کو اس کی اس طرح سے مینٹیننس نہیں کرنی پڑتی جو اس طرح یعنی فریزر کو بند کر کے پھر اس کا ساری جو آئیس ہے اس کو ملٹ ہوتے ہیں پھر اس کی پوری صفائی ہوتی ہے یہ سارے جو جھنجٹ ہیں یہ ایک فروس ٹکنالوجی نو فروس ٹکنالوجی کیسے کام کرتی ہے اس کی کوئی زیادہ تو جتے زیادہ پارٹس ہوں گے ایک اپلائنس میں تو اتہہ زیادہ چانس ہوتا ہے کہ مینٹیننس کا کام آئے تو اس وجہ سے آپ پرپیرڈ رہیں کہ شاید اس میں کچھ چیز خراب ہو تو آپ کا جو مینٹیننس کوسٹ ہے وہ زیادہ ہوگی یا آپ کا جو ریپیرنگ کوسٹ ہے وہ زیادہ ہوگی مگر اٹس ورث اٹ اگر آپ کو فروسٹ فری آپشن چاہیے ہے اور آپ کو حسل فری ایکسپیرینس چاہیے اپنے فریزر کا تو یہ دیفرنٹلی بہت چیز اپشن ہے تو کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے فروسٹ فری چاہیے ہے فروسٹ فری نہیں چاہیے تو اس کا بہت میرے خیال سے ایک اچھا حل احسان جو اس کا رول آف تھم یہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر آپ جو فریزر ہے اس کو ملٹیپل ٹائمز اے دے کھولتے ہیں بند کرتے ہیں تو جس ہم ورٹیکل فریزر سپیشلی دن میں چار پانچ دفعہ کھلا جا رہا ہے تو دیفرنٹلی آپ فروسٹ فری اپشن پہ جائیں کیونکہ جب یہ بند کھل ہوتا ہے دروازہ تب جو ہے وہ آئیس بلڈ اپ ہوتی ہے آپ کے فریزر کے اراؤنڈ تو دیفرنٹلی اس معاملے میں نو فروسٹ اپشن بہت بہت بہتر ہے مگر آپ نے دن میں ایک دفعہ کھولنا ہے فریزر کا دروازہ تو فروسٹ والا نو فروسٹ والا اپشن کے لئے آپ کو زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ جو لو شیڈنگ ہوتی ہے اس میں یہ ہے کیونکہ ایک فائدہ یہ ہے آئیس جو بلڈ اپ ہوئی ہوتی ہے اراؤنڈ فریزر اسی ہوتا ہے جب آپ کا لو شیڈنگ ہوتی ہے تو آپ کو بیک اپ زیادہ ملتا ہے کیونکہ برف پھر پھگلتی ہے اس کو تھندک زیادہ اس میں دیر تک رہتی ہے مگر اس میں بھی ایک ڈیس ڈیوانٹیج یہ ہے کہ برف پھر پھر سے فریز ہوگی پھر آپ کو چیزوں پہ جم جائے گی پھر آپ کس قسم کا فریزر لے رہے تو اگین کوئی پرفیکٹ فریزر نہیں ہے ہر بندے کے لئے جو پرائیورٹیز آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ آپ کو چیز چاہیے اور اس حساب سے پھر آپ نے یہ چیزیں ہیں نو فروسٹ آپشن انورٹر ٹکنولوجی ڈی فریزر چیز فریزر یا ورٹیکل فریزر آپ نے کیا لینا ہے پھر آپ اپنے حساب سے ہر بندے کی ریکمی الگ ہوتی ہے تو آپ اس حساب سے اپنا فریزر لے لیں میرے بہت سارے ویورز مجھے ڈائریکٹ ریکمینڈیشن مانگتے ہیں کہ کون سا فریزر ہم خرید دیں تو اس ویڈیو مجھے اچھے آپشن نظر آئے ہیں ان کی افیلیٹ لنکس جو میں نیچے دال دوں گا اس ڈسکرپشن پہ تو اس سے یہ ہے کہ اگر یہ ویڈیو بلکل بھی سپانسر نہیں ہے دراز کی طرف سے یا کسی بھی برینڈ کی طرف سے یہ مجھے سمجھ میں آرہی ہیں دراز پہ آپشن ان کی میں لنکس دال دوں گا تو آج جو ہے دوہزار دوہزار تئیس چوبیس میں اس کی لنکس جو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا تو جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ اس طرح کا کونٹنٹ اور بنانے کا مجھے تھوڑی آپ سپورٹ کر دیتے ہو فیننانشلی ویڈاوٹ سپنڈنگ اینی ایکسٹر منی تو جو نیچے لنکس ہیں وہ ضرور استعمال کی جیگا اس کے علاوہ عید عید و لدہ آنے والی ہے اور اس کی بھی ایک سپیشل پروموشن چل نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں لائک اس ویڈیو کو ضرور کر دیں اگر آپ فیس رہتا ہوں کانٹنٹ بنانے کا بھی سائیڈ اور اپنی لائف کے بارے میں بھی تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی and i will see you in the next one